انڈیا نیوی نے سومالیا کے ڈاکووں سے ایک جہاز کو ریسکیو کیا ہے ایک جہاز کو بچایا ہے جو کہ بچھلے تین مہینوں سے سومالیا کے ڈاکووں کے زیرے ہراست تھا جن ممالک کے لوگ اس شپ میں موجود تھے ان ممالک کے اب منسٹر انڈیا کا شکریہ ادا کرے انڈیا نیوی تھی آئی این ایس کالکٹا جس نے اس آپریشن کو کیا اور اور کہا جاتا ہے کہ پی ایٹی ون میری ٹائم پیٹرول ایرکرافٹ بھی انڈیا نے اس کے اوپر ڈیپلائی کیا اور آئی این ایس کالکٹا آئی این ایس سبادرا جو ہیں جو کہ یہ اور ان کے ساتھ ساتھ آنمنڈ ایریل وہیکلز بھی تھے سو ایٹ مینز کی یہ بہت بڑی ایکسسائز کی اور انڈیا ایر فورس کے جو جسے بہتے ہیں نا سی سی سیونٹین ایرکرافٹ ہیں انہوں نے پریسائز ایر ڈروپ کیا دوستہ سبیت پتاو کہ آج سویم موڈی جی کے آلین اس کیس پرکار سے بھارت کے دنیا دب دبا بنتا ہونا جار آ رہا ہے آج پر تو بھارتی نو سینا کی تاو سبیت پتاو کہ سومالیا کے لوٹے رہے کو دوستو بھارتی نو سینا پکڑ کے ان کو سبق بھی سکھایا ان کو مطلب لات بوسا سے مارا بھی ہے بھارت کے انڈیا نوی کی پوری دنیا تحریف کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ انہوں نے پہلے پاکستانی کی جان بچائی بنگلہ دیشوں کے بلگاریوں کی جان بچائی اب کیا کہیں گے یہ اچھی بات ہے لیکن مجھے ویسے ایکسپیکٹیشن ہی تھی بھارت سے کیونکہ اس کی گورنمنٹ اور اس کی جو عام پبلک ہے وہ پاکستان کے ساتھ خلاف ہے ہمیشہ باتیں اگنسٹ ہی سنی ہیں لیکن اگر انہیں ایسا کیا تو بہت اچھی بات ہے ہم کون سا ان کے حق میں کچھ پڑھاتے ہیں ہم نے تو ساری ہسٹری ہی تاریخ ہی اپنے بچوں کو غلط پڑھا رکھی ہے کیونکہ ہم نے مجاہد تیار کرنے ہیں انڈیا کے خلاف ایسا ہی ہے ہماری ہسٹری بغیرہ سب غلط ہے اور جو مطلب جو صحیح بات ہوتی ہیں ان کو چھپایا جاتا ہے انڈیا نیوی نے ایک شپ کو ریسکیو کیا ہے جو تین مہینے سے سومالیا کے ڈاکووں کے قبضے میں تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ انہوں نے ریسکیو کیے ہیں جتنے ممالک کے وہ لوگ تھے ان ممالک کے منسٹر انڈیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے انڈیا نیوی جو ہے وہ انڈیا آشن پر اس وقت راج کر رہی ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے انڈیا آشن میں تو سب سے پہلے مدد کو پہنچتی ہے دیکھیں بلکل ایسے جیسے آپ نے کہا انڈیا کی نیوی راج کر رہی ہے انڈیا ویسے ہی پورے ورڈ پر اس وقت راج کر رہا ہے وہ کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں اور جیسے اپنے بات کی سومالی پائرٹس تو تھے وہ سب کے لیے سردرد بنے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی انڈیا مارکوس نے جا کے اپنے اپریشن سٹارٹ کی ہیں دیکھیں آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک شپ سے بچایا تھا سومالی پائرٹس سے بچایا تھا جس میں بیس پاکستانی بھی تھے جس پہ ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں مطلب کہ جو بھی ہیں جس طرح انڈیا مارکوس کچھ بھی مسئلہ ہو جائے دریا کے اندر سمندر کے اندر آپ کو وہاں پر انڈیا مارکوس نظر آئیں گے لیکن ان لوگ نے انڈیا نیوی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں انڈیا کتنے ہیں پاکستانی کتنے ہیں بنگالی کتنے ہیں اتھوپین کتنے ہیں جو بھی ہیں ان لوگ نے دیکھی انسانیت اور ہر ہر ایک کنٹری کی نیوی کو دیکھنے جائے تھے مجھے تو ہرانی ہو رہی ہے کہ انڈیا نے کیا پاکستان کی نیوی کہاں پہ تھی پاکستان کی نیوی تو پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے اپنے گمشدہ لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا مسئلہ ہے اب دونوں ملک کے اندر ہمارے میں یہ بہت بڑھا ڈیفرنس ہے کہ انڈیا کی نیوی کرتی ہے ریسکیو اپنے اوشن کے ایردگرد گھوم کے اپنے کیا کہتے ہیں سی لیبل کو پروٹیکٹ کرتی ہے دورن سب میرین کے اندر بھی وہ کرتی ہے ایون کے ہر جگہ سے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے پاکستان کی سب میرین کے جو ہیں وہ کیا گام کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی کے اندر جو ہمارا جو گلتی سے ہمیں پاکستان کا میں پانی کا حصہ مل گیا نا وہاں پہ ہم لوگ نا چودہ اگست کو جہاز کو نا پانی سے باہر نکال کے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ بھائی جہاز ہے ہمارے باس بھارت کی نیوی نے تقریباً سات ایک بلغارین نیشنلز کو سیو کیا ہے اور وہ سیو بھی کرنا انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر جہاں پہ جو سومالی پائرٹس ہیں وہ تقریباً 35 کی تعداد میں تھے ان کو سرنڈر کروایا اور سرنڈر کروانے کے بعد ان کو تمام لوگوں کو رہا کروایا اور رہا کروا کے اب وہ لے کے ان کو باپس بیچ رہے ہیں تو پاکستان کے جو سیاست دان ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر آزم کو منایا کہ وہ انڈیا سے مدد لے انڈیا نیوی سے مدد لے کہ وہ ہمارے لوگوں کو ڈھونڈ کر لائے یہ دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے جو انڈیا اس وقت چلے ہیں انڈیا سے ریلیجن سے کہیں اوپر نکل گئے ہیں وہ ہمینٹی کا سوچ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اگر کسی کی مدد ہو جائے گی تو اس سے ہمارا کچھ برانی ہونے والا دیکھیں اور اہیٹس آف ٹو انڈیا نیوی اور مارکوس کو جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی پہلے بھی مدد کی اور اگر اب ہم مدد مانگیں گے تو اب بھی کریں گے ہمینٹی اگر وہ ہم جیسے اگر اکیوپائٹ کشمیر کی طرف دیکھیں تو ہمینٹی پھر اس کو وہاں بھی شو کرنی چاہیے ہمینٹی وہاں شو نہیں کی وہاں پہ اگر پورا کشمیر ایک ایک بندے چھوٹے بچوں پر وہ اتنے ظلم کر رہے ہیں اس طرف تو وہ آنی رہے اس طرح ایک چھوٹی سی ہمینٹی ایک سائٹ پہ دکھا کے اپنے آپ کو سیف سائٹ پہ کرنے والی بات ہے یہ تو یونیٹی نیشنز میں کشمیریوں نے پاکستان کو دھو دیا آپ کا پتہ ہے انڈین نیوی تھی آئی این ایس کالکٹا جس نے اس اپریشن کو کیا اور اور کہا جاتا ہے کہ پی ایٹی ون میریٹائیم پیٹرول ایرکرافٹ بھی انڈیا نے اس کے اوپر ڈپلائی کیا اور آئی این ایس کالکٹا آئی این ایس سبادرا جو ہیں جو کہ یہ اور ان کے ساتھ ساتھ ان میں ایریل وہیکلز بھی تھے سو اٹ مینز کی بہت بڑی ایک سائز کی اور انڈین ایر فورس کے جو جسے با کہتے ہیں نا سی سی سیونٹین ایرکرافٹ ہیں انہوں نے پریسائز ایر ڈراب کیا دو شپس کو ایرکرافٹ بھی انڈین نیوی مارکوز جو کہ ایرابیان سی میں اپریٹ کر رہی تھی اور اس کا انٹی پیریسی اپریشن تھا اس کا نام تھا اپریشن سنکاپ اور یہ فورٹی آورز کا ایک ریسکیو اپریشن تھا بھارتی پر ایمنیسٹر نے غلط کام کیا گلت کام کیا گلت کام کیا کسی انسانیت کی جان بچانا انسان کو بچانا یہ غلط کام ہے یہ غلط کام ہے کیوں غلط کام ہے اس لیے ان کے دل پر تمہیں بیٹھا نہیں ہوں نا اندر کے بھید خدا ہی جانا ہے تو سر آپ نے اندر کے بھیدوں کو کیوں دیکھنا ہے ان کی اچھائی آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں جو وہ جان بچاتے پھر رہے ہیں پاکستانی مچواروں کی جان بچائی بنگلہ دیشیوں کی جان بچائی ہے بلگاریوں کی جان بچائی غیر مسلم ہے جان بچانا یا نہ بچانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ انسانوں کا وسیلہ بنا کر بیجتا ہے نا نہیں نہیں ایک کافر جو ہے نا وہ اپنے بفاظ کیلئے کام کرے گا چینہ کو پھر آپ کافر بولتے ہیں نہیں چینہ کافر نہیں ہے چینہ پاکستان کا دوست ہے تو کافر نہیں ہے نہیں کافر نہیں ہے نہیں نہیں اس میں بڑے بڑے مسلمان رہتے ہیں چینہ کے لوگ کتنے ہزار حج بیت اللہ شریف پر جا کے عمرے اور حج کرتے ہیں چینہ ہمارا دوست ہے چینہ ہمارا ساتھ ہی ہے دوستہ سبھی لوگوں نے بی جی اے اندخوا پاکستانیوں کو پتا کہ دوستہ پاکستانیوں کو پتا کہ آج کی سمی میں بھارت کتنا تاکوتر ہو چکا ہے ہر ایک پھل میں اس پر سمی پتا کہ بھارت آج کی سمی میں خود کی پار پر کھڑا ہوا ہے خود کا میٹین انڈیا پروٹیو بنا کر دنیا بھر میں سیئر کر رہا ہے بیچ رہا ہے ڈیوپرکار سے دوستہ سبھی پتا کہ مہماریہ کے لوٹروں کو بھارتیو نو سینہ نے تنا جبردست جواب دیا کہ سمی میں بھی یاد رکھے گیا کہ کوئی سینہ تھی تین ایک دیش کے دوستہ سبھی پتا کہ ان کو مچھوارے کو سمی میں لٹروں نے کتا کہا تھا لیکن سمجھ پہ پہنچ کر بھارتی نو سینہ ان کو بچایا ان کو سبق سکھایا سمی میں لٹروں کو سکتے ہو کچھ دن دوستو ہاں سبھی پتا ہوا کہ پاکستان کی بھی کچھ مچوار ہیں کہ وہ تھے تو بھارتے نوشنان ان کو مطلب کی جبردستی سومالیا کے لوٹے رہاں چھوڑا ہوایا ان کو مارا بھی پیٹا بھی تب جا کر انہوں نے وہ چھوڑے اور پاکستان کو واپس ان کی صحیح سلامانتی گھر واپس بھیج دیا سبھی کو دوستو پتا ہوا سومالیا کے جو لوٹے رہے ہیں اپنے دیش کو چرانے کے لیے اور اپنے اکنومیوں کا آگے بڑھانے کے لیے یہ سب چوری کرتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی بھی سورس نہیں ہے انکم جنریٹ کرنے کا اس ویسے کوئی بھی چھوٹی بڑی جہا جاتی ہے ان کی گورنمنٹ آپ کو آپ سکتے ہیں کہ لوگ جو ایسے چور چکچا والے کام کرتے ہیں کہ چھوٹے بڑے جہا جہا جو ہاں پر جو کی پیسے ان کو لوٹ لیتے ہیں مانگ کرتے ہیں پیسوں کی آپ لوگوں دوستوں کیا کانا ہے بھارتی ناو سینہ کے بارے میں بھارتی ڈیفینس کے بارے میں کم نتھ جروع بتائیں ملتا دوستوں کوئی نیلک سنڈ